اور یہ ہمارے بزرگوں کا ایک طریقہ چلا آیا ہے کہ جب کسی مسلمانوں پر کوئی اجتماعی قسم کی مشکل آتی ہے یا خطرات درپیش ہوتے ہیں تو گھروں میں بھی پہلے سوالاک آیت کریمہ کا ختم کیا جاتا تھا میں بچہ تھا چھوٹا سا تو میرے بچپن میں یاد ہے کہ جب پاکستان بننے والا تھا اور مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے تو اس وقت ہمارے گھروں میں ہر گھر میں آیت کریمہ کا ختم ہوتا تھا اور آیت کریمہ کے ختم کے بعد دعا ہوتی تھی ہمارے محلہ تھا دیوبند میں اس کے ہر گھر میں آیت کریمہ کا ختم ہوتا تھا کہا جاتا ہے بزرگوں کا تجربہ ہے کہ سوالاک مرتبہ آیت کریمہ پڑھ لی جائے تو اللہ تعالی آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں یہ تجربہ ہے لیکن اس آیت کریمہ کی تھوڑی سی تفصیل سمجھانے کو دل چاہ رہا ہے یہ آیت کریمہ کس سیاق میں کس حالت میں نازل ہوئی تھا قرآن کریم میں اس کا ذکر آیا ہے یہ آیت ہے قرآن کریم کی اور واقعہ یہ بیان ہوا ہے کہ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالی کی مشیعت سے مچھلی نے نگل لیا تھا اور وہ مچھلی کے پیٹ میں تین دن انہوں نے گزارے مچھلی کے پیٹ میں آپ اندازہ کریں کہ کوئی بڑی مچھلی ہوگی جیسی ویل مچھلی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے نیک بندوں کی آزمائشیں بھی ان کی شان کے مطابق ہوتی ہیں تو یہ کوئی معمولی آزمائش نہیں تھی کہ سمندر کے اندر ڈال دیا گیا اور وہاں سے مچھلی نے نگل لیا تین دن اس میں رہے اب آدمی اگر مچھلی کے پیٹ میں چلا جائے تو اس کا ایک ایک لمحہ قیامت ہوگا ایک ایک لمحہ کیا گزرے گی اس کے اوپر تو اس وقت قرآن کریم کہتا ہے کہ فنادہ فی الظلمان وہ جو مچھلی کے پیٹ میں جو اندھیرے تھے اندھیریاں تھیں ان اندھیریوں میں حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم نے بکارا لا الہ الا انتا سبحانک انی کنتو من الظالمین کیا مانا کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں کوئی خدا نہیں سبحانک آپ کے ذات ہر قسم کے شرک سے پاک ہے انی کنتو من الظالمین اور خود میں ہی ظلم کرنے والا تھا جس کے نتیجے میں مجھے یہ سزا مل رہی ہے یا میں اس آزمائش میں گرفتار ہوں اب یہاں آپ ذرا یہ دیکھو کہ موقع تو یہ تھا کہ آدمی دعا کرے یا اللہ مجھے اس مجھلی کے پیٹ سے نکال دے مجھے قید خانے سے رہی عطا فرما دے مجھے اس ظلمت سے اس اندھیرے سے میری جان بچا لے لیکن حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست کوئی دعا اس قسم کی نہیں کی بس کیا کہا لا الہ الا انتا اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں یہ ایک عجیب جملہ ہے اس میں در حقیقت سب کچھ پنہا ہے لا الہ الا انتا کے معنی یہ ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے جو کوئی واقعہ پیدا پیدا ہو وجود میں آتا ہے ظہور میں آتا ہے اللہ وہ آپ ہی کی مشیعت سے آتا ہے لہذا اگر میں مچھلی کے پیٹ میں گیا تو کسی اور نے نہیں آپ ہی نے مجھے بھیجا آپ ہی نے بھیجا تو پہلے تو یہ اقرار ہے یہ اعلان ہے کہ چونکہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں آپ کے سوا کوئی خدا نہیں آپ کے سوا کوئی مالک نہیں آپ کے سوا کوئی قادر یا مطلق نہیں اس واسطے جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے وہ آپ ہی نے کیا ہے آپ نے کیا ہے آپ کی مشیعت سے ہوا ہے اب یہ کہ آپ کی مشیعت سے مجھے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا گیا تو اس میں ایک شکوے کا پہلو ہو سکتا تھا کہ آپ ہی نے ڈال دیا مجھے اس مچھلی کے پیٹ میں تو کوئی ایک طرح سے شکوہ ہوا کہ میں یہ مچھلی کے پیٹ میں جو گیا وہ آپ نے بھیجا آپ ہی اس کے ذمہ دار ہیں اور آپ ہی نے مجھے ڈالا ہے تو شکوے کا جو ایک شائبہ پیدا ہو سکتا تھا اس کو سبحانک کہہ کر دودھ فرما دیا سبحانک آپ ہر عیب سے پاک ہیں آپ ہر عیب سے پاک ہیں لہٰذا آپ میں جو ڈالا وہ کسی ظلم کی وجہ سے نہیں کہ مجھ سے ظلم کرنا مقصود تھا اور کسی زیادتی کی وجہ سے نہیں کہ مجھ سے کوئی زیادتی کرنی تھی یا کوئی میری بدخواہی پیش نظر تھی تو لا الہ الا انتا جو کچھ ہوا وہ آپ ہی کے مشیت سے ہوا اور کسی عیب کے بغیر ہوا کسی نقص کے بغیر ہوا سبحانک جو کچھ ہوا آپ کے مردے سے ہوا اور اصل سبب کیا تھا آپ کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں تھی آپ کی طرف سے کوئی ظلم نہیں تھا اصل سبب کیا تھا کہ انی کنتو من الظالمین میں ہی ظلم کرنے والا تھا اس ظلم کا بدلہ مجھے اس صورت میں ملا ہے آپ کی مشیت سے آپ کی قدرت سے آپ کے فیصلے سے کیا مانا ہوئے کہ اللہ تبارک اے اللہ جو کچھ ہوا وہ آپ کے فیصلے سے ہوا اور آپ کی مشیت سے ہوا آپ کی بسلحت سے ہوا جس میں کوئی عیب نہیں اور اس کا اصل سبب یہ تھا کہ میں خود ظلم کرنے والا تھا اس واسطے یہ سارا ساری آزمائش مجھے بغت نہیں پڑی تو کیا ہوا کہ اقرار ہے ایک طرف اپنی غلطی کا اپنے اپنے طرف سے جو خطا ہوئی اجتہادی اگرچہ وہ اجتہادی خطا تھی لیکن اس کے اوپر استغفار ہے اقرار ہے اور اللہ تعالیٰ کی مشیت پر رضا مندی کا بھی اظہار ہے کیونکہ آپ سبحانک آپ ہر غلطی سے پاک ہیں لہذا آپ کے فیصلے میں کوئی نقص نہیں کوئی عیب نہیں تو سارا کچھ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرتِ کاملہ کا اعلان اس کی مشیت پر اس کی مشیت پر اس کے فیصلے پر رضا مندی موسیقی موسیقی